اب آپ کو ایک ایسی خبر بتاتے ہیں جس پر آپ کو بھی گرب ہوگا دنیا میں ہتھیاروں کے بازار میں اب بھارت ایک بہت بڑا پلیئر بن گیا ہے اور پچھلے سال بھارت نے اکیس ہزار کروڑ روپے کے ہتھیار دوسرے دیشوں کو بیچے ہیں دیکھئے بھارت ہتھیاروں کا سب سے بڑا خریددار ہے ہم اس سے پہلے دوسرے دیشوں سے ہتھیار خریدا کرتے تھے لیکن اب ہم ہتھیار بیچ رہے ہیں ہتھیار ایکسپورٹ کر رہے ہیں یہ کتنا بڑا بدلاو ہے آزاد بھارت کے تحاس میں ایسا پہلی بار ہوا ہے جب بھارت نے رکشہ نریات کے معاملے میں اکیس ہزار کروڑ روپے کا آنکڑا چھوا ہے پہلی بار اور پچھلے ایک ورش میں اس میں ساڑھے بتیس پرسنٹ اور پچھلے نو ورشوں میں اس میں لگ بھگ تین ہزار پرسنٹ کی وردی ہوئی ہے ویت ورش دوہزار تیس اور چوبیس میں بھارت نے کل ملا کر اکیس ہزار تیرہ سی کروڑ روپے کے ہتھیاروں کا نریات کیا جبکہ پچھلے سال بھارت نے پندرہ ہزار نو سو بیس کروڑ روپے کے ہتھیاروں کا نریات کیا تھا اس سے بھی بڑی بات یہ کہ ویت ورش دوہزار چار اور پانچ سے لے کر دوہزار تیرہ اور چودہ کے بیچ جب بھارت میں یو پی کی سرکار تھی اور پردھان منطری ڈاکٹر منمون سنگھ تھے تب بھارت نے ان دس ورشوں میں کل ملا کر چار ہزار تین سو بارہ کروڑ روپے کے ہتھیار دنیا کو بیچے صرف چار ہزار تین سو کروڑ کے لیکن ویت ورش دوہزار چودہ پندرہ سے لے کر دوہزار تیس اور چوبیس کے بیچ یعنی جب مودی سرکار کا کاریکال رہا ان لگ بھگ دس ورشوں میں بھارت نے اٹھاسی ہزار تین سو انیس کروڑ روپے کے ہتھیار دنیا کو بیچے اور بھارت یہیں پر رکنے والا نہیں ہے صرف اسی ورش میں بھارت نے دنیا کو پینتیس ہزار کروڑ روپے کے ہتھیار نریات کرنے کا لکش رکھا ہے جبکہ یو پی سرکار اگر بھارت میں پچاس ورش بھی رہتی تب بھی پرانی گتی کے حساب سے بھارت ایک سال میں اتنے ہتھیاروں کا نریات نہیں کر پاتا اور اسی لئے یہ آنکڑے بھارت کے لیے بہت خاص ہیں اور بہت اتصا وردک ہیں اور آج یہ آنکڑے ان لوگوں کو بھی کافی پریشان کر رہے ہوں گے جو کہتے تھے کہ بھارت کبھی بھی رکشہ کے کشیطر میں سفل نہیں ہوگا اور دنیا کا کوئی بھی دیش بھارت میں نرمت ہتھیاروں کو ہم سے خریدے گا نہیں لیکن بھارت نے اس دھارنا کو نہ صرف توڑا بلکہ اب ہمارا دیش دنیا کے پچاسی سے زیادہ دیشوں کو ہتھیاروں کا نریات کر رہا ہے اور ہم کون سے ہتھیار بیچ رہے ہیں اور کسے بیچ رہے ہیں اب یہ دیکھئے سب سے زیادہ 31% ہتھیار مائنمار خرید رہا ہے 19% شری لنکا 12% مورشس 6% نیپال 5.1% آرمینیا 4.3% ویتنام اور 4.2% مالڈیوز اور 2.2% ہتھیار ہم سے جو ہے افغانستان خرید رہا ہے یہ وہ تمام دیش ہیں جو ہمارے کلائنٹس ہیں جو ہمارے کسٹمرز ہیں اس کے علاوہ جن ہتھیاروں کو بھارت دوسرے دیشوں کو بیچ رہا ہے ان میں سب سے زیادہ 61% سمدری یدھپوت ہے 20% لڑاکو ویمان ہے جو کی تیجس ہیں 14% سینسرز ہیں 2.9% بختربند گاڑیاں 1.1% توپ اور 0.9% مسائلز ہے اور سب سے بڑی بات یہ کہ اس سمیے دنیا کے 42 سے زیادہ دیش بھارت سے آٹلری گنس، براموس مسائلز، آکاش مسائل سسٹمز، پناکا راکٹس اور لانچرز، گولہ بارود، باڈی آرمرز اور تیجس جیسے لڑاکو ویمان خریدنے کے لیے ڈیل کر رہے ہیں اور اس سمیے رکشہ نریات میں 60% حصے داری بھارت کی پرائیٹ کمپنیوں کی ہے اور 40% حصے داری سرکاری کمپنیوں کی ہے اور بھارت کی ہندوستان ایرونالٹکس لیمٹیڈ، ایچ اے ایل جیسے آپ کہتے ہیں وہ اس کشیتر میں دنیا کی 41 ہوئی سب سے بڑی کمپنی بن چکی ہے میں آپ کو آگے بڑھنے سے پہلے ان دیشوں کی سوچی ایک بار پھر سے دکھانا چاہتا ہوں جن دیشوں کو ہم یہ ہتھیار بیچ رہے ہیں دیکھئے کہنے کو یہ کون دیش ہیں کچھ ہمارے پڑوسی دیش ہیں زیادہ تر ہمارے پڑوسی دیش ہیں باقی کے چھوٹے چھوٹے دیش ہیں یہ چھوٹے دیش ہم سے ہتھیار کیوں خرید رہے ہیں کیونکہ امریکہ اور رشیہ جیسے جو دیش ہیں وہ انہیں محتو نہیں دیتے جو پشمی دیش ہیں امریکہ جیسے جو دیش ہیں وہ بڑی بڑی ڈیلز کرتے ہیں انہیں زیادہ پیسہ چاہیے موٹا پیسہ چاہیے وہ کلائنٹس بھی بڑے دیکھتے ہیں وہ بڑے سودوں پر نظر لگا کر رکھتے ہیں اور اس چکر میں وہ ان چھوٹے دیشوں کو کبھی کوئی محتو نہیں دیتے اور نہ ہی ان چھوٹے دیشوں کو وہاں سے کوئی اچھی ڈیل ملتی ہے یعنی جو بڑی بڑی شکتیاں ہیں بڑے بڑے دیش جو ہیں جو ہتھیاروں کے سب سے بڑے نریاتک ہیں سوداگر ہیں وہ چھوٹے دیشوں کو گمبیرتا سے نہیں لیتے اس لئے ایک بہت بڑا گیپ ہے ہتھیاروں کے بازار میں ان چھوٹے دیشوں کو بھی ایسے لوگ چاہیے جو انہیں گمبیرتا سے لیں ایسے دیش اور انہیں سستے داموں پر اچھے ہتھیار دے سکیں اور بھارت نے اس کمی کو پکڑا ہے اس گیپ کو بھارت نے پکڑا ہے اور بھارت اب یہ جو تیسری دنیا کے دیش ہیں جو تھرڑ ورلڈ کنٹریز ہیں اب دیرے دیرے ان کی پہلی پسند بنتا جا رہا ہے کیونکہ بھارت سب کا دوست ہے بھارت چھوٹے چھوٹے دیشوں کو بھی مہتو دیتا ہے سممان دیتا ہے اور بھارت ان سب کا ایک مطر دیش ہے اس لئے بھارت مدد بھی کر رہا ہے سستے دام پر ہتھیار بھی دے رہا ہے اور ان کے ساتھ دوستی بھی نبا رہا ہے اور ان کی رکشہ بھی کر رہا ہے یہ ایک الگ طریقی ڈپلومیسی ہے اور آپ کو یاد ہوگا جب کوویڈ کا سمیہ تھا تب بھی بھارت نے ایسے ہی ان چھوٹے چھوٹے دیشوں کی مدد کی تھی جب ہم نے وہاں پر مفت میں ویکسین بھیجوائیں تھی اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے اور یہاں بھی بھارت یہی کام کر رہا ہے اس سمیہ دنیا میں ہتھیار بنانے اور بیچنے والے صرف اڑتالیس دیش ہیں اور ان میں بھی ٹاپ فائیو دیش دنیا کے لگ بھگ ساڑھے چھتر پرسنٹ ہتھیار ایکسپورٹ کرتے ہیں یعنی پہلے پانچ جو دیش ہیں چھتر پرسنٹ ہتھیار تو وہی بیچ رہے ہیں اور باقی کے جو دیش ہیں ان کے پاس صرف چوبیس پرسنٹ شیئر بچتا ہے سب کا پوری دنیا کا ملا کر ان میں جو پانچ دیش ہیں وہ کون سے ہیں دیکھئے امریکہ کا شیئر ہے چالیس پرسنٹ رشیا سولہ پرسنٹ فرانس گیارہ پرسنٹ چین پانچ دشملہ دو پرسنٹ اور جرمنی چار دشملہ دو پرسنٹ ہتھیاروں کا نریات کرتا ہے پوری دنیا کے بازار میں جبکہ بھارت ان اڑتالیس دیشوں کی سوچی میں ویسے تو آج بھی چالیس میں ستان پر ہے اور ابھی ہم دنیا کے زیرو پوائنٹ زیرو 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 تھری پرسنٹ ہتھیاری نریات کر رہے ہیں اور یہ آکڑا بھی ویسے تو ابھی کافی کم مانا جائے گا لیکن یہ ایک شاندار شروعات ہے اب ذرا سوچیے جس دیش نے یو پی اے کی دس ورشوں کی سرکار کے دوران صرف چار ہزار تین سو کروڑ روپے کے ہتھیار بیچے وہ دیش اب اگر صرف ایک سال میں اکیس ہزار کروڑ سے زیادہ کے ہتھیار نریات کر رہا ہے اور اس سال میں پینتیس ہزار کروڑ روپے کے ہتھیار نریات کرنے والا ہے تو یہ کتنی بڑی اور ابودپور بات ہے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ بھارت دنیا میں ہتھیاروں کا سب سے بڑا خریددار دیش ہوتے ہوئے بھی رکشہ کے کشتر میں اب خود کو آتن نربھے بنا رہا ہے اور اس بات کو آپ سپری کی پچھلے سال کی رپورٹ میں دیے گئے ان آنکھوں سے سمجھئے اس رپورٹ کے مطابق ورش دوہزار اٹھارہ سے دوہزار بائیس کے بیچ بھارت نے دنیا میں سب سے زیادہ گیارہ پرسنٹ ہتھیار خریدے یعنی ہم ہتھیاروں کے سب سے بڑے خریددار ہیں پوری دنیا میں سب سے زیادہ ہتھیار ہم خرید رہے ہیں لیکن اسی کے ساتھ ورش دوہزار تیرہ سے لے کر سترہ سے اور دوہزار اٹھارہ اور بائیس کے بیچ بھارت نے اپنے رکشہ آیات کو گیارہ پرسنٹ تک کم کر لیا ہے اور ایسا اس لیے کیونکہ بھارت اب اپنے خود کے ہتھیار بنا رہا ہے جنہیں ہماری اپنی سینائیں بھی استعمال کر رہی ہیں اور ہم ان ہتھیاروں کو دوسرے دیشوں کو بھی بیچ رہے ہیں تو اس کے دو فائدے ہیں پہلا ہم اپنے ہتھیار خود بنا رہے ہیں اور اب ہم انہیں خود استعمال کرتے ہیں جس کی وجہ سے اب ہمیں یہ ہتھیار باہر سے خریدنے نہیں پڑ رہے اور ہمارا امپورٹ کرنے کا جو بل ہے وہ کم ہو رہا ہے دوسرا ہم انہی ہتھیاروں کو باہر بھی بیچ رہے ہیں اور اسی لئے پردھان منتری مودی نے اسے بھارت کی ایک بہت بڑی اپلبدی بتایا ہے اور لکھا ہے کہ بھارت اب رکشہ کے دنیا میں ویشوک منچ پر پہنچ چکا ہے